دلی میں بھی ہم جا رہے ہیں میں آج دلی جا رہا ہوں کل ہماری اربن ڈیولیپنٹ کی میٹنگ ہے اس کے بعد میں پریس کانفرنس لے کے وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے چاہے وہ عام آدمی پارٹی کے ہو یا کانگرس پارٹی کے ہو وہ پارٹی کے اندر پربیش کر رہے ہیں تو دوپیر میں ایک کارکرم ہے میں پریس کانفرنس لوں گا اور دلی کے اندر بھی پوری طاقت کے ساتھ اترنے والے ہیں اور اتر پردیش کے اندر تو دیکھا جائے گا کہ یوگی صاحب آئے تھے ہمارے ہیدر آباد کے گھڑ کے اندر مہانگر بالیگا کے چناو کے اندر اب یوگی صاحب کے گھڑ میں ہم آنے والے ہیں اور دیکھئے گا کہ انہوں نے کیا جلوے کیے تھے اور ہم کیا جلوے کرنے والے ہیں اتر پردیش کے اندر دیکھتے بنے گا آپ کو کہ مطلب وہاں کی عوام جو بیریشتر اصدتین اویسی صاحب کے پیچھے جس طرح سے پوری طاقت لگائی ہوئی ہے جو محبت ان کے اوپر نشاور کر رہی ہے اس کے نتیجے کیسے آئیں گے وہ ہیدرستان کی راجنیتی کے اندر آپ کو دیکھنے کو دیکھتے ہیں دیکھئے دلی کا جب دنگا ہوا تھا اس کے اندر اروند کیجریوال کا رول کیا تھا جب کرونا کا معاملہ آیا تھا تو تبلیخی جماعت کے تعلق سے اروند کیجریوال اور ان کے بارڈی کے نیتاؤں نے کس طرح کے بیانات دیئے تھے یہ وہاں کی عوام کو پوری طرح سے سمجھ میں آیا ہے اسی لئے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب ہم آج دیکھتے ہیں پانچ سال پہلے ہم کو بھی امید تھی کہ اروند کیجریوال صاحب اچھا کام کریں گے ہمارے لوگوں کے لئے بھی اچھے طریقے سے وہ کچھ اچھے کام کریں گے کرتے ہیں لیکن آج جب ہم سکھے کے طرف دیکھتے ہیں تو ایک سکھے کے چہرے کے اندر ہم نریندر موڈی نظر آتے ہیں سکھے کو گھما کر دیکھتے ہیں تو اس میں اروند کیجریوال نظر آتے ہیں تو ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہے سب ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہیں یہ مطلب کوئی الگ نہیں ہے اس کے لئے یہ سب اروند کیجریوال کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کے اندر اگر ایک سکتے ہیں کہ اندر نریندر موڈی دیکھتے ہیں تو دوسرے میں میرے کوئی شرط پوار صاحب بھی نظر آتے ہیں اس میں عاشق چوہان صاحب بھی نظر آتے ہیں تو یہ سب جو ہیں ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہیں اور ان سب سے مخابلہ کرنے کے لیے سب ایک ہی پارٹی ہے وہ امائن پارٹی ہے اور ہمیں ان سب کو ہتھوکے انشاءاللہ پور کے بسیں گے شرط پوار تیسرا مہاد بنا شرط پوار صاحب ٹھیک ہے کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھارکی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی صاحب دوبارہ سکتا میں نہیں آنا چاہیے اگر سب سے زیادہ اگر اس کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ اس ملک میں رہنے والا مسلمان کرتا ہے اور ان مسلمانوں کو چھوڑ کر اگر شرط پوار صاحب سمجھ رہے ہے کہ ان سی پی کے ذریعے اور فاروق عبداللہ صاحب کی ان سی پارٹی کے ذریعے وہ ایک طرح محاص کھڑا کریں گے اور اس کے اندر وہ موڈی صاحب کو اور بھارکی جنتہ پارٹی کو ہٹائیں گے اندوستان کے مسلمانوں آج کس کے پیچھے ہیں تو بیرشتر حسد الدین عبیسی صاحب کے پیچھے ہیں اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں اور اگر آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر اگر آپ ایسے پارٹیز کو لیں گے تو میرے حساب سے کوئی آپ کی محنت بیکار جانے والی ہے خبروں کے اندر آپ دو چار دن بنے رہیں گے لیکن اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا